اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بددو عورت ہے انپڑ عورت ہے امم معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو سبحان اللہ کیا کہے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورت اس کی باندی تھی اور میں جدر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بڑھتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بڑھتا تھا کون وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسیم جدر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھے الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی حسن و جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں لمب لبا کرنے کے لئے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لئے داڑی بڑی خوبصورت تھی زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسے دل کھشتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد تھا سیدھا قد بالکل سیدھا قد عریض المن کے بین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رحبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کے نشانے ہوتی ہے رحبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تکفیاں کندے جھکا کے چلتے تھے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم